خبرات آتا کہ جمعوں تمام گھڑوں امپورٹنٹ ہوں دو آئے اسانجلائے سری ہفتے جو بادشاہ دینی آئے انتظار رہن دو آئے جمعے جو ہوئے بھی ارکل محفلوں تمام گھڑی شروع تھی وئی وہاں ہیں محرم سٹارٹ تھن وارو آئے تبری ہے ودا ودا دی ہیں شہادت ان جالی ہیں تا انن میں نوحہ خوان آتخوان سب کافی بیزی آئے ہیں ہر کوئی ظاہرہ محفلوں میں ونی رہوا ہے ریکارڈنگز بھی آئے ہیں پر انجل جے کو آئے جنید سپیشلی اسان جو جے کو آئے بھاو بھی آئے ہیں کیٹین جو میمبر بھی آئے سو انہیں کی اسان ویچارے کے تنک نرہند آئیوں تا جنید بھائی آجاؤ خود بھی آؤ بہت دن ہو گئے ہیں تو میں نہیں دیکھا اور اپنے ساتھ اپنے جو بھی بھائی بہن فری ہوں لے آؤ تا انہیں جو کانٹریبیوشن تمام گھڑوں آئے ہیں ماشاءاللہ الہی نیہن کھا پویوری اسان یہ محفل کھنی آئے ہیں ہوں تا دیلی بیسز تے اسان ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹاپکس کھنی آئے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ گالیوں کھنی آئے ہیں تا اسان پر ہی جو میتے جکا محفل ہون دیا نا وہاں ضروری آئے ہیں اللہ جو ذکر بھی ضروری آئے ہیں اسان جی زندگی میں اللہ جو ذکر کرنے ہوں تا اسان روح کے سکون ملن دوا ہے جیہ تا قرآن پڑھن دا آئے ہو جیہ تا نماز پڑھن دا آئے ہو انہی طرح سان زندگی میں اکڑو چینج اچیوین دوا ہے سٹھو فیل کرن دا آئے ہو انہی طرح سان کوشش ہون دیا تا چار دی ہیں اسان مستی مزاگ دھوم دھڑا کا کہوں تھا پر جی کوئی ہکڑو نہیں جمعے جو جی کوئی نہیں آئے انہی کے اسان برکت وارو نہیں ٹھائیوں انہی میں اللہ جو ذکر کرنے ہوں ہی تے پہنجے سٹوڈیوز میں ناتوں پڑھا ہوں نوہا پڑھا ہوں منقبت پڑھا ہوں حمد پڑھا ہوں اللہ کے یاد کرنے ہوں سو ہی سلسلو آہے اللہ کے یاد کرنے ہوں پہنجے آخرت کے سوارنے ہوں تاہاں بھی اسان جے پروگرام میں شامل تھی سگوتا اسان کے نات بدھائے سگوتا منقبت بدھائے سگوتا جے کو تاہاں جو دل چوہے تاہاں سا کے بدھائے سگوتا ہیر جے کو آہے مانجنے چشتی کے دعوت دین چاہین دست پہنجے پروگرام جیسا سٹارٹ کے ہوں حمد پاری تعلیٰ دل پاک آخر تریم علیہ السلام سلام کی باہر سلام کی باہر سلام کی باہر ویلی اللہ حسب ربی جلاللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑیے لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ اللہ اور کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے ہے کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفی نے کہا لا اللہ 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 حق کھل جائیں کھل جائیں جنت کے اور دوزخ کی سب آگ بجھے بجھے دل سے کوئی ایک بار پڑے پڑو لا الہ اللہ اور حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کہا لا الہ اللہ اللہ لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تجیبی ورز اپتہان اڑی پیاری حمد باری تعالی بودی جنیت چشتی کی آواز میں ایسا سکر اس ٹوڈیو میں موجود آہیں امران علی نقشمندی اکرا کمل جنیت چشتی این دعا آدل سو سب نمت کے بھلی کارکنازی السلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں الحمدللہ کیسے امران بھائی ٹھیک ہیں آپ اللہ کا شکر دعائیں آپ کی بہت اچھا لگتا ہے جب آپ آتا ہیں جزاکاللہ آپ کی محبت ہے نہیں نہیں مجھ بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی آپ کو دیکھتی ہوں اور مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ بس کسی کسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ دیکھ کر اچھا لگتا ہے یہ کریڈٹ جاتا ہے جنیت اس کا کرم ہے ہم ملے رہے ہیں الحمدللہ اور جنیت کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ سب سے پہلے تو آپ بتائیے آپ کی طریبیت کیسی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھا اور کیا چل رہا ہے آتھ کل کیا ہو رہا ہے فالحال تو گلے کی خرابی ماں سے ہم کچھ ایسا محفلے چلنے ہیں الحمدللہ اور بس یہی صلاح صل اللہ کا شکر ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے ٹرائیول بھی بہت کیا بھی کچھ دن میں میں رات بھر ٹرائیول میں ہی تھا یہ سمجھ لے کہ ماں سے سیدھا میں یہی آگیا ہے کیونکہ یہی ڈیوٹی بھی نبھانی ہے صحیح بات ہے جتنا اللہ حمد دیتا ہے انشاءاللہ کوشش کرتے رہتا ہے نہیں اللہ پاک آپ کو اس کاجر انشاءاللہ ضرور دے گا اور عمران بھی آپ بتائیے کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں کچھ محافل وغیرہ چل رہی ہے چل رہی ہے ابھی عبدالللہ شاہ غضی رحمت اللہ اور اس چل رہی تھا جی 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 اس میں شمولیت تھی جو اس میں کچھ ذمہ داریاں بھی میرے لگ گئی تو وہ بھی نہیں بھائی میں نے الحمدللہ تو وہ ایکسپیرینس کیسا رہتا ہے؟ وہ کروا لیتے ہیں بس بندے کی کوئی کمال نہیں ہوتا حالانکہ میں نے وہ کام کیا نہیں جو مجھ سے اب کے کروا لیا گیا جو نقیب محفلتے وہ کچھ وقت لیٹ ہو گئے تو انہوں نے ذمہ داری مجھے صحب دی الحمدللہ بڑی حسن طریق اس نے بھائی میں نے ماشاءاللہ یعنی آپ کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا؟ ہاں پہلے بھی کبھی کبھی کرتا تھا مگر کام میرا یہ نہیں تھا کام تو ناد پڑھنا تھا مگر یہ بھی ذمہ داری سرکار نے دیت اور ہم نے نبھائی اس کا الحمدللہ آپ ڈیزارف کرتے ہیں اور اللہ پاک آپ کو مزید کامیاں بھی آتا کرے ہیئر جیکو آئے ایک راہ کاملت موجود آئے وہاں چاہیں دستا ساکھینات پڑھیں کابے پہ پڑھی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا پھر ہوش و خیرت مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا کابے پہ پڑھی جب پہلی نظر پھر روح کو از نے رکھ سے ملا خابیدہ جنوب بیدار ہوا پھر روح کو از نے رکھ سے ملا خابیدہ جنوب بیدار ہوا سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ اور سر اپنا سودا بھول گیا کابے پہ پڑھی جب پہلی نظر جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یادہ نہ سکا جو سوچا تھا جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یادہ نہ سکا جو سوچا تھا اظہارِ عقیدت کی دھون میں اظہارِ تمنا بھول گیا کابے پہ پڑھی جب پہلی نظر اور پہنچا جو حرم کے چوکھٹ پر ایک ابرے کرم نے گھیر لیا کہ پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر ایک ابرے کرم نے گھیر لیا باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے کہ باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے ارے کیا مانگا اور کیا بھول گیا کابے پہ پڑھی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب میرا منگتا میرا غلام آئے میرا غدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا غدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا غدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی تیبا سے یہ پیام آئے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی تیبا سے یہ پیام آئے درود سید کونین کے وسیلے سے درود سید کونین کے وسیلے سے میری زبان پہ آکا تیرا ہی نام آئے میری زبان پہ آکا تیرا ہی نام آئے خدا کرے کبھی تیبا سے یہ پیام آئے غلام زہرہ ہوں میں تو اہلی کا نہ کر ہوں غلام زہرہ ہوں میں تو اہلی کا نہ کر ہوں غلام زہرہ ہوں میں تو اہلی کا نہ کر ہوں ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے میرے کام آئے ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے رازے سے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے رازے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے میرا غلام آئے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے رازے کو جناب زہرہ کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے جناب زہرہ جناب زہرہ کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے اللہ ماشاءاللہ چنید جیسے بھی محرم قریب ہے بس نیکس ٹویک میں ہی محرم کمنٹ سٹارٹ ہو جائے گا تو کیا بھی کچھ نوہا ہے کچھ نئے ریکارڈ پر آئے ہاں الحمدللہ محرم کے حوالے سے کچھ کلام ہیں جو مختلف چینلز پہ انشاءاللہ انقریب ریلیز بھی ہوں گے ان کی کچھ کام بھی چل رہے ہیں اور یہ تو تیاری ایسی ہے کہ جس مہینے میں جتنا اہلِ بیعت کا ذکر کیا ہے ماشاءاللہ اللہ کا شکر اے انام اللہ کا تیاری ہے بھرپور ہیں جیسے محرم کی آمد قریب قریب ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ہمارے یوٹیوب چینلز پہ مختلف نجی چینلز پہ انشاءاللہ آپ کو سمات کرنے کو بھی ہمارے اپنے چینل کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے اپنے چینل یہ تو بظاہر چی بات ہے یہاں تو گھر کی بات ہے کہ یہ میں بیسکلی آج آئے بھی اسی وجہ سے ہوں کہ ہمارے ڈیریکٹر صاحب جائیں انڈی شرما صاحب ان سے آج بیٹھ کے تسلی سے میں ہمیں گفتگو ہوں گے یہ تین ٹرانسمیشن نے جو ہماری بڑی ہوتی ہے الحمدللہ پچھلے چار پانچ سال سے ہم کنٹینیو کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور پہلی مہورم سے لیکے چھ یا سات مہورم تک انشاءاللہ ہمارا جو لائف چلتا ہے تو آج انشاءاللہ اس وقت اظہار خیال بھی ہوگا تو آپ بھی انشاءاللہ اس کے اندر شامل حال رہیں گی ساتھ تو پہلی بیٹھ کے ڈسکس کریں گے اور اللہ نے چاہتا ہو پرپر طریقے سے جو ایک داستانِ کربلا ہے اور مہورم کے اندر یہ کہلیں کہ جو اہلِ بیعت کے ساتھ کیا گیا یا جو سلسلہ رہا تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اچھا ہے علماء اکرام اور اچھے نوہا خان سانا خان منقبر خان اپنے ویوز کو بالکل دکھائیں اور صحیح حقائق کے ساتھ جائیں وہ پرپر طریقے سے باتیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل بریک ہاں پہ ہیں جھکوا ہے ماں پہنجی بھین دعا عادل کے جھکوا ہے ریکویسٹ کرنے چاہیں دستا ساکھی آپ دھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کا جلوہ تو سینے میں موجود ہے ان کا جلوہ تو سینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلام الہی دیا جس نے لاکر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہے پڑ پڑ کے سل اللہ اللہ پھول کھلتے ہے پڑ پڑ کے سل اللہ جم کر کہ رہی ہے یہ باد سوا ایسی خوشبوں چمن کے غلوں میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلام مانا کہ جنت بہت ہے ہسی ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہسی چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلام الہی دیا جس نے لاکر کلام الہی دیا وہ محمد مدینہ میں موجود ہے وہ محمد مدینہ میں موجود ہے مدینہ 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 ہو مدینہ مدینہ خصوصت مدینہ مجزاتی جو کو جمع جی رات کا اٹھی جمع جی شام تائیں معمولات میں اندو جمع جی رات الحمدللہ ساں خاص طورت درو شریف جو سبھائی گر جی کرے جترہ مسجد میں درو دیکریمی پردائیوں اسپیشل ہر جمع جی رات یہ میفل کنہ سورت مزمل جو بھی ورد کنہ انہی کھاں علاوہ جمع جی رات جو بھی سورہ کاف جو ماپان بنجل نہیں ماپان معمول میں آئے سبو جو جمع جی ڈیم دیں تو سورت یاسین سورت کاف سورت محمد سورت رحمان سورہ واقعہ سورہ جمعہ سورہ ملک سورہ مزمل این سورہ نابا جی کے امائی تسال ان چند نا یہ مجھے ورد من علمدللہ بھی دلال الخیرات بھی معمول میں آئے بھی پڑھ دا ہوں درو دے تاج بھی انہی کھاں بعد یہ مجھے جمع کو پہر ہیں جو معمول ہوں دو جمع نماز کھاں پہر ہیں جمع جی ڈیم اصلاح کلاس بھی ہون دیا تو وہ پڑھ ہندہ بھی ہونی کھائی لوا جمع نماز کھاں پوری کلاس ہون دیا اکثر شام جو اصر تائیں اصر مغرب جو تقریباً یہ وقت جو کچھ بیا اور آراد انجے کے اصر کھاں اٹھی مغرب تائیں خاص طورت مسجد میں یہ پڑھ دو ہے یہ مجھے جمع جو روٹین میں یہ تقریب ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آڈی سٹی گا اچھا ویچھے میں تا ذکر کے درو دی تاج جو جو ماتاں مجھے بابا بھی جمعہ تے درو دی تاج جی تمام گھنوں پڑھندا ہوا جی سو انجا چھا فوائد چھاں ہیں درو دی تاج جو جی نالو آنا تاج چھوانا جکو مانو پائند آنا مانو ایک عظمت جی نشانی علامت ہون دیا ایک یہ سمجھو ایک وڈے درجے جی علامت ہون دیا درو دپاک کافی ہیں ہزارن میں بھی آئے آشکن پہ جی محبت میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تے دو پرہن درود میں حضور علیہ وسلم جا جے کے اوصاف مبارکن اوہے جے کے ان اوہے بیان کے علامت سبحان اللہ یعنی حضور علیہ وسلم جی تاریفی تاریفہ تاریفی تاریفہ وہ مسلسل وہ ان کرے حکت اللہ رب العالمین کے پہنجی تاریف پسندہ پہنجی حبیب علیہ وسلم جی تاریف پسندہ ان میں کوئی شک نہیں بے شک ان کرے اللہ رب العالمین قرآن پاک میں بھی پہنجی حبیب علیہ وسلم جی تاریفی کئی ہے بے شک وریح درود پاک جو کوئن محبت اوصاف سان بیان تھے اللہ پر جنہی محبت سان مانو ان کے پڑے تو وہ اللہ رب العالمین کی ایڈاٹی شئی پسند اچھے تھی ہون جا فضائل بین حساب سان تکافی ہیں لیکن جو کو مانو پڑے تو انجی کے خاص مقدار بھی پہنجیا ہے ٹائمنگ بھی پہنجیا ہے انہی جو اثرات جی کے انہوں اوہے ظاہر تھی نا کھڑی ہیں چونہوں کو زود اثر یعنی جو کو جلدی میں وظیف ہو کم کرے تو ماں سمجھا تو وہ درود تاج ہے مکھے مجھے بابا نصیحتی چمندس ظاہر آئے نہ دنیا میں نہ ہے نہ وقت پہر مکھے چاہو ہیں تو زندگی میں اکڑو دفو پڑھ جاؤں ضرور درود تاج جو مکھے وہ محسوس تھی رہوا ہے تاہاں جو آلتاں جا فوائد چھاہاں ہیں نئی چھا جلائے ضروری آئے تا یہ تا غالیوں تا گھنے ہی آئیں تاہاں سا کرنچ لائے ہانے تاہاں کے خبرات محرم جی بھی آمد آئے جمعو بھی آئے ملل جلل سوال آئیں تاہاں ساں جی کہ ماں کرنچ آئیں دے محرم جی مطلب کیا آجیاں محرم شریف جی آنے بلکلی وجوی ہے جی ایک یہ آم مہینوں نائیں ان مہینے ساں ایک تاریخ واپستہ ہے ان مہینے جی پہنجی شان پہنجی جگہ آتیا ان کھاٹی کرے یہ مہینوں جدہیں بھی ان دوا ایک خاص پہنج یادوں کھڑی ان دوا تاریخ دھو رہے ان دوا ایک وہ تاریخ جی کہ تمام ہنی محرم جی مہینے میں بھی واقعہ بھی کافی تھا لیکن جی کو ہر معنوں آسانی سا معلومات یہ رکھے تو وہ آئے کربلا وار واقعوں تو کربلا وار واقعوں جی کو آئے ان محرم جی مہینے میں تھو آئے جدہیں یہ مہینوں ان دوا تو پہو کربلا وار یادوں جی کہ ان اوئے تازیوں تھی ان ایمانوں علماء جی کے مشایخ ان آشک اہل بیت ان اطہار ان اوئے ان جو شان بیان کرنا ہنے ظاہر ہے یہ مہینوں اچھے تو اساں کی ایک عظمت وارو پہنجی جگہ آتیا آئے انہی جو تعلق ایک خاص واقعی ساں بھی آئے تو اساں کی ان مہینے جو ایک لحاظ کرن گھر جی ادب احترام کرن گھر جی ایا شئی جی کیا ادب احترام سانجے اساں انہی جی آجیاں کندہ سے ان مہینے میں اساں پہنجا گلت کم جے کہ ان چھڑے دیندہ سے گناہن کھا توبہ کندہ سے ان مہینے میں جی اچھن کھا اگئی اگئی ان مہینے میں اساں اللہ رب العالمین جو ذکر اذکار زیادہ کندہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک زیادہ پرندہ سے تو پو ان مہینے جو جو فوائد ان اوئے بھی اساں کے حاصل تھیں دا اہن جو اہل بیت اتہار سان جو واقعوں پیش آئے ہوا کربلا میں ان جی طرف بھی اساں مائل بھی تھیں دا سے ان ان جی صد کے اساں جی ایک بخشش بھی تھی ون دی بھی اساں جی خاص طور تے سندھ میں بین علاقین کے بین ملکین جی سابسا نہ تو چاہی سکجے پہنجے سندھ میں یہاں شئی ضرور ہوئی اے ہانے بھی کچھ آئے تا جی محرم شریف جو مہینوں بین دوا تا ساز بنتی ہے نا گانا بنتی ہے نا بنتی ہے نا اہلے طریقے ساں جی خراب شئیوں ان مانوں پو ان مہینے جی کرے پو یہ کام چھڑے دینا حالانکہ رمضان المبارک جی مہینے میں بھی گانا ساز یہ بند نہ تھی نا پر ہن مہینے میں تھی نا اچھا ہن مہینے میں ان کرے نہ تھی نا تو یہ محرم جو مہینوں ہیں ان کرے تھی نا ان مہینے میں وہ ظلم ستم تھی آہل بیتتا ہار ساں وہ جہانے وہ ظلم ستم ہک بھی رہتی ہو پر وہ مہینوں جدیں اچھے تو وہ پو مانوں ان مہینے میں وہ ظلم ستم مسائب جے کہ یہ تھا ہا تو انہوں کے مدے نظر رکھی یہ غلط کام چھڑے دو تو انہیں مہکڑی شئیہ بھی تھی تھی جے کہ عام اسا مسلمان آئیوں یہ اسا کہ کوئی نہ توچے وہ آنے تو گانا نہ لائے ہو یا ٹیلی ویزن نہ لائے ہو یا بھی ان شئیوں جے کوئی خراب ہوندی ان یہ میفلو نہ سجائے ہو پہنجو پانچ چھڑے دی نوت ان ممالوم تھے تو اساں جی اہل بیسا محبت تا بلکل آئے بلکل تاہاں کے بھی پانکے بھی تھوڑو خیال رکھنڈا بھی آئیں پر اسپیشلی اوے مانوں جے کہ احترام نکنڈا آئیں مہرم جو تاہاں کے بھی احترام رکھنڈا آئیں جلی ہی مہینو اچھے تونہ کا پہریاں ہی تاہاں کے پانکے خیال ہو جانڈا بھر جے تاہینا سبنن چین کا تاہاں کے پرحیز کرنڈا جے یہ جا کوئی ماں جنید کے دعوتین چاہییں دس ترسا کے نات قدائیں حوالے سے ایک خوبصورت کلام اللہ سے دعا ہے بالخصوص کے اللہ پاک اس خوبصورت محفل کے وسیلے سے ہم سب کو دربار رسالت کی حاضر نصیف فرمائے درود پاک قبل اس سے بہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے یا حبیب اللہ باواز بلند پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سوئے جاؤں تو باواز بلند پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حبیب اللہ کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبہ تیری جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ قرب ہے حضور کا ہم پہ یہ قرب ہے حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب تلتے ہیں اور وہ کریم و کرم مثال وہی بھیک دیتے ہیں ہسے بحال وہی کہ ان کو آتا نہیں نہیں زوال کبھی ان کو آتا نہیں زوال کبھی قسمتیں جن کی وہ بدلتے ہیں یہ قرب ہے حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب تلتے ہیں اور اپنی عوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی عوقات صرف اتنی ہے اپنی عوقات بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ قرب ہے حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں اور گھر وہی مشکبار ہوتے ہیں خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں کہ ذکر سرکار کے اجالوں پہ ان کے پلتے ہیں جن گھروں میں چراب جلتے ہیں جن گھروں میں چراب جلتے ہیں یہ قرب ہے حضور کا اجالوں پہ ان کے پلتے ہیں حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب ٹکتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ آئیں، ہیر جے کوئی ماں پہ نہیں پھیڑ رہا، اکرا کمل کے دعوت دیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت حاضری جنید بھائی نے پیش کری، ایک سہر تاری ہو گیا تھا اللہ پاک ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے صدقے میں ہماری حاضری کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے کہ کیسے ممکن ہے کہ جب محمد کا ذکر ہو تو محمد کی حال کا ذکر نہ ہو تو مولا علی کی شان میں ایک منقبت پیش کر رہی ہوں چند اشار کہ فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے اور آڈی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے کہ علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے اور کوئی ماسم کوئی بھی وقت کوئی بھی لاقا ہو کہ کوئی ماسم کوئی بھی وقت کوئی بھی لاقا ہو جہاں ذکرِ علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے کہ جہاں ذکرِ علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے اور علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے کہ علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے ارے چلے اپنے مقام سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے چلے اپنے مقام سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے کہ ابھی میں قبر میں لٹا ہی تھا ایک نور سا پھیلا ارے میری بالی بے آ کر خود علی المرتضی بیٹھے میری بالی بے آ کر خود علی المرتضی بیٹھے ارے کون آیا کہ استقبال کو سب امبیاں اٹھے ارے کون آیا نا آیا کہ استقبال کو سب امبیاں اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی جب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے اور علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے سبحان اللہ ماشاءاللہ اکرا بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ جی ویورز محفلہ نے جاری ہے وقت کا ہے بریک جو جلدہ کارکندہ سیرنگن بری شام میں پہنجی پہنجی سب حاضری بھرے کرے پہنجو پہنجو حصو وجی کرے محفل میں جنید اکرا کاموں کلائے گیا اسے ساگر مفتی صاحب آہن عمران بھائی آہن دعا اسے ساگرتیں موجود آہن سو لامر صاحب تاہاں کہا اہلِ بیت جو شان قرآن پاک میں چھا آہے اوہت ہو سکتا ہے اہلِ بیت اتحار وہ گھرانوں جو حضور علیہ السلام جو گھرانوں انشان جو کئی حیثیت ہوں ہیں ایک حیثیت یہ ہے حضور علیہ السلام انہیں جا اگوان سردار ہے اہلِ بیت اتحار ہوں اہلِ بیت اتحار جو بھی حیثیت یہ بھی آئے انہیں جے گھر میں جبریل علیہ السلام ہیں دو اللہ تعالی جو آیتوں کھڑیں دو اللہ تعالی جو پیغام کھڑیں دو اہلِ بیت اتحار جو خاص جے گھریں پنج افراد جنکہ پا نفوس قدسیہ چون انہیں جی عظمت ایڈیا جو مولا علی سنگ حضور علیہ السلام جنجلائے جنکہ پنج پیاری نیادی یعنی نکاہ میں دن اہل پہن جو بھا کرار دن اہل جنکہ نندھیلا کھان وٹی پان سان گھڑ رکھن پانجے گھر میں ان کے پالن تربیت کرن سب کھان پہریوں مردن میں اسلام آنن جنکہ حضور علیہ السلام ایو فرمائن جن جو ماں مولا ماں علی سنگ انہی جو مولا ہے یا کا گھٹگنا ہے ماں علم جو شاعر آیا مولا علی سنگ انہی جو درواز ہوا جنہیں مری حضور علیہ السلام جی پہنٹن پاک جی خاص ذات جو ذکر کرتے تھو یعنی بی بی صاحبہ جو تو بی بی صاحبہ او آئے جی کا جنتی عورتیں جی سردارا مولا علی سنگ جی زوجہ محترمائیں حسنین کریمیں جی امائیں حضور علیہ السلام جی پیاری نیانیاں سبحان اللہ قیامت جنہیں پلس راتوں گزر تھی دو تا ان ٹیم پر دے جو حکم اتے شریعت لاغو تھی دو پرشتن کے سب ان کے حکم ہون دو تا گردن جھکائو تا ای دی عظمت واری بی بی صاحبہ ہے سبحان اللہ حسنین کریمیں پان بائی جی کے ان اوئین جی کے حضور علیہ السلام جن کے کمیو دین دا ہا وہ خوشبو سنگ دا یعنی نیلیال مبارک یا متھو مبارک قریب کرے حضور علیہ السلام جنہیں جو خوشبو سنگ دا سبحان اللہ حضور علیہ السلام انجلہ فرمایت ہے جنت جا گلن جنہیں جو خوشبو باکین میں اچے تھی حضور علیہ السلام پہنجے جھولی مبارک میں پہنجے حضور علیہ السلام انجلہ جنہیں جے زبان مبارک چوسیندا حضور علیہ السلام سجدے میں بننڈا ہاتھی حسنین کریمیں جے کہاں حضور علیہ السلام جے پوٹھی مبارک تے وہی کرے کھیدہ سبحان اللہ تو انہیں جو شان آنے کے ترو یعنی جے ترو بھی کہیں جے ترو بھی شان بیان کروں وہ تمام گھٹا صحیح گیا اللہ ان جو دی فضیلتا ان کرے حضور علیہ السلام انہیں سا محبت کریا اللہ تعالیٰ جی دربار میں یا دعا گریتا مولا ماہ انہیں سا محبت کریا تو تم بھی انہیں سا محبت فرما جے کو بھی انہیں سا محبت کرے تو انہیں سا بھی محبت فرما یو وری ایدو اعزازا یا یقینی گالا جے کو بھی کہیں ملک ساں کہیں قوم ساں کہیں زبان ساں انہیں جو تعلق ہے چاہے انہیں جی کتری بھی اے جا چاہے او متقی پرہیزگارا یا گناہگار بد کردارا کیڑو بھی آئے احل بھی سا محبت کرے تو وہ جنت میں ضرور ہے سبحان اللہ المرء مع من احبہ حضور علیہ السلام جی حدیث پاک کا جے کو جیسا محبت کردو وہ نیسا گاد ہوں دو سبحان اللہ تو جے کہیں احل بھی سا محبت کردو اسے احل بھی یہ کینئی طورت جنتی ہیں جنت جگہو سردار ہوئے ہیں جی خاصی انہیں سا محبت کردو تو انہیں سلے میں جنت ملے تھے تو انہیں جو ادو والو شان آ تو انہیں سا محبت کرو توہ جنتی تھی سبحان اللہ چھاہے گال کردو wheel سبحان اللہ انہی کے آلتے جے کو آہے ماں عمران بھائی کے دعوت دے چاہیں گے میں آج اپنے امام کےٹین کے ناظرین کو ایک خوبصورت عارفانہ کلام پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ امید ہے سب کو پسند آئے گا اپنی ہستی فنا تجھ پہ رحمت کی برسات ہو جائے گی پیرے کامل پہ کر اپنی ہستی فنا تجھ پہ رحمت کی برسات ہو جائے گی پیرے کامل پہ کر اپنی ہستی فنا تجھ پہ رحمت کی برسات ہو جائے گی اولیاء کی نگاہوں میں آ جائے گا اولیاء کی نگاہوں میں آ جائے گا جفنہ ذات میں ذات ہو جائے گی اولیاء کی نگاہوں میں آ جائے گا جفنہ ذات میں ذات ہو جائے گی موجزہ عشق کا دیکھنا ہے اگر آئینے کی طرح اپنا دل صاف کر موجزہ عشق کا دیکھنا ہے اگر آئینے کی طرح اپنا دل صاف کر دل میں محبوب کا بس تصور جمع آمنے سامنے بات ہو جائے گی دل میں محبوب کا بس تصور جمع آمنے سامنے بات ہو جائے گی سبغت اللہ کی رنگت بھی چڑ جائے گی اللہ والوں کی مجلس میں جایا کرو سبغت اللہ کی رنگت بھی چڑ جائے گی اللہ والوں کی مجلس میں جایا کرو اس کے بندوں سے رشتہ بنا کر رکھو اس کے بندوں سے رشتہ بنا کر رکھو تجھ کو حاصل یہ سوغت ہو جائے گی جو سبق شیخ دے خوب کر یاد تو اور تنہائی میں تو لگا ذرب ہوں جو سبق شیخ دے خوب کر یاد تو اور تنہائی میں تو لگا ذرب ہوں اللہ کی صدا میں مٹا خود کو تو اللہ کی صدا میں مٹا خود کو تو شب قدر تیری ہر رات ہو جائے گی تجھ کو مرشد حضوری میں لے جائیں گے اے عطیقن سے خود کو دعا بستا رکھ تجھ کو مرشد حضوری میں لے جائیں گے اے عطیقن سے خود کو تو وابستا رکھ شیخ کامل کی ہوگی نظر تجھ پہ جب شیخ کامل کی ہوگی نظر تجھ پہ جب مصطفی سے ملاقات ہو جائے گی شیخ کامل کی ہوگی نظر جب سے جب مصطفی سے ملاقات ہو جائے گی اولیاء کی نگاہوں میں آ جائے گا جب فنا ذات میں ذات ہو جائے گی اللہ صلی اللہ شہدائے کربلا جلائے اسان کے چھاکاں گھر جے شہدائے کربلا جلائے پان کے کچھ کم کرن گھر جے ہک تو انہیں جلائے اسان کے دعا کرن گھر جے دعا جیڑے ٹیم بھی مانو کرے سگے تو پر دعا جی حساب سے انہیں تو توان کا خاص عبادت کرو مثال روزو رکھو قرآن پاک جو ختم پڑھو یا نیاز دیو تو انہیں جو سواب جو کہا وہ ایسال کا یعنی انہیں ان کے بخش ہو ہکم یو کرنا یو یہاں تو شہدائے کربلا جو مشن چھاہو مقصد چھاہو وہ ظلم شریعت جے خلاف جے کو عروج ہو انہیں جے خلاف ہو تو اسان کے بھی یو انہیں جے مشن کے جاری رکھنو سہی تو انہیں جے نقش قدم تہلنو آل بیت اتہار جے کہن وہ یزید این یزیدیت جے خلاف مدینے پاک کا مکہ پاک مکہ پاک پا کوفی جی طرف یہ حجرت کے ہوں مقصد نہ دولت ہوئی نہ اقتدار ہوئی ہو نہ شہرت ہوئی نہ کبیوں کو مقصد ہو مقصد یوں ہو تو یزید ان ٹیم میں جے فہاشی شراب نوشی بد کرداری آئیں ایک جیے گناہ جو بازار جیے ایک عام کرے چھڑیو تو حضرت امام حسین علیہ السلام انہیں جے خلاف نکتا حضرت امام حسین علیہ السلام انہیں جے کہ کربلا میں جائیں امام حسین علیہ السلام انہیں جماعت میں ہویا جی طرح بھی تو انہیں جی مشن کے حلنو اتنا ہوتا انداز اللہ انداز اللہ انداز اللہ انداز اللہ امام حسین علیہ السلام جو آخری وقت شہید تھے جسم مبارک دھر مبارک سر مبارک جدا تھی سجدہ جی آلہ تھا یا سجدہ بن آئیں جدہیں حضرت امام حسین علیہ السلام جو سر مبارک نیزے تے کھنے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام جی زبان مبارک ماں قرآن پاک جی آئیتیں جی تلاوت تھے یہ گال کا ڈھکیہ چھپیے نہیں آیاں ہیں بالکل واضح اتاو معلوم تھے تو حضرت امام حسین علیہ السلام قرآن ساں بے انتہا محبت کندہا نماز ساں بے انتہا محبت کندہا جا تھے جس سے ماں روح پرواز کرے تو انہیں لمحے بھی پہنج رب تعالیٰ کے سجدوں کریں سبان اللہ بیشہ ایہائیت اوہ حق تے ہویا یزیدیت جی کی ناحق باطل ہو انہیں جو انہیں ساں مقابلوں کرے انہیں چھون انہیں کے پر پہنج جان جو نظرانوں دینوں پر پہنج جان کے قربان کرنوں پہو تو کہوں پر یزید جاتے بیعت نہ کہوں اج بھی اساں کی ایوی کرنوں آئے حسینیت جی کریں اندر آئے یعنی یہ نظری ہو یہ فکر آئے تو پو اساں کی اسلام یعنی قرآن جی بالا دستی جلائے اساں کی جکتری اساں تے تکلیف اچھے اساں انہیں کے برداشت کیوں پر اساں گلت کام میں شامل نہ تھیوں انہیں جا معامل نہ تھیوں انہیں جا سہولتکار نہ تھیوں بلکہ اساں کے پہنج دین نہیں انہیں اسلام جی انہیں تک رہا ہوں چھون اساں کے چھون اساں کے لکھ سانا پہ جی چھون اساں جی جانیو انہیں نلیو جیسو نا یہ جکو ایک مرتبہ جکو حضرت حضرت امام حسین علیہ السلام کہ اللہ رب العالمین عطا کیوا وہ بھی بے جہت میں نہ یا پر جیسو قرآن پاک چوہتے یہ مقام جکے ملدہ ہیں وہ یہ نہ ملدہ ہیں اللہ سنگیر اللہ سنگیر فرمائے کہ انہیں یہ مصیبت چاہتے ہیں وہ بھی شہیا ہی کہت امتحان تاں ہاں پڑتو ہیں ہی بھی وڑتو ہیں تو ہی اللہ سنگیر فرمائے امتحان والا نبلواناکم بے شہ من الخوف تاں کے خوف تاریت ہیں ہزاریں تادار میں انہیں نیزہ بیاں بالا بیاں تلواروں بیاں تیر بیاں اقتدار بیاں فوج بیاں ہی لو کجا اجنبی ہے ہوں سرزمین ہی نہ ہیں اوپر ملک میں ہوں بیابان میں ہوں پانی نہ ہے کج نہ ہے نہ گھر رہا نہ در رہا خیمہ ہیں پانی مستورات ہیں باپردہ اہل خانہ ہیں ایڑی حالت میں پیر خوف تاریت ہیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام خوف زدانہ تھی چاہیے خوف ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ جاتا ہے بشیئے من الخوف والجوع بکھ کھائن پیان جلائتا ہوں اور سامان کونوں دو اللہ سنگیر چاہیے ان میں بیتا ہوں جو مال ہے جو کوئیو بھی گھٹ کرے چھلینا جو مال بھی تھوڑا ہوں نقص من الامر وال والانفس جو جانوں بھی ورتی ہوئیں دو وثہ مرات فل فروٹ خوشک فروٹ یا تر فروٹ یہ بھی تا ہوں یعنی ایڑے قسم جو آزمائشوں انہیں تاکہ یہ سب شئیوں ختم کرے تاکہ یہ اکیلو بھی آ رہے ہیں دو پو ان ٹیم چھاہتا ہوں وری بھی جاری تکلیف تاکہ اچھے پو ان ٹیم سنو تاکہ باطل جو ساتھ لیو تھا یہ حق تے قائم رہو تھا جے کہنے تاکہ حق تے قائم رہو تھا یہ تکلیف امرداشت کئیو تھا جانوں تاکہ اولاد تاکہ بھاٹ رہا تاکہ پہنجا وہ سب انہیں جو جانوں تڑپن تھیوں انہیں جو جسم روح نکرے تو جس ہوتا پہنجا اکیل ساں پو دیکھ دیکھتا ہے سبور کئیو تھا حق تے قائم آئیو پو اللہ سنگیتا ہے یہ قرآن پاک آئیت جہ کیا جیکنے فٹ اچھے تھی تو وہ کربلا وروا کے تھی اچھے تھی امام حسین علیہ السلام تھی حالانکہ یہ قرآن پاک آئیت پہنجا نازل تھی چکی ہے یہ آئیت پہنجا نازل تھی اللہ یہ جیکنے آئیت ان کو پو سٹھ سال کھنی چو جو جے پو جیے اچھی کرے یہ آئیت تھی تو یہ مصداق جیکن حضرت امام حسین علیہ السلام تھی اندھا تو حضرت امام حسین علیہ السلام جو یہ درس ہوئی ہو مطہ پیسے کھی ڈی سی کرے چمک دمک کھی ڈی سی کرے مطہ شورت کھی ڈی سی کرے اقتدار جو حوث میں اچھی کرے مطہ پہنے جو ایمان بنیاد ہوئی ہو یہ نہ کہ جو حسینیت جو جو کو رست ہوا وہ غربت میں غربتہ تب بھی قائم رو تا جو قتل تھے تھا تب بھی قائم رو انہیں کو ہٹو نہ جے کہ نہیں تو ہٹی ہو تو پہو یزید ہی تھا انتہاری تو یزید میں کہہ رہا یزیدیت جو لشکر میں کہہ رہا ایتو آسانیو اکھیوں کھلیو انہیں تو صحابہ اکرام جا پٹھ رہا تابینہ کلمے پڑھنوارہ قرآن پاک جا حافظہ مولویہ یہ کہہ رہا یہ تو یا چاہ انہیں کی چاہتو او ہے جو کہ اتے فرق یہ یزیدیت حسینیت جو کو نظریو ہے یہ یا چاہے انوات علمہ حسب نصبہ انوات اقتدارہ پیسوہ فوج ہیٹ ہوا پر جے کہنے ان جے باوجود بھی تمہیں حق تے نہ ہو گلت آئے ہو تو پو ہمیشہ تمہیں گلت آئے ہو ایتو ہاں تے ظاہری طور کج بھی نہ ہے تا حق تے بیٹھاؤ تو پو حق حق اللہ تعالی جی زیادہ ہو وہ تمہیں سا کردہ اللہ صحیح فرمائے سابرین سا تمہیں گا آجتے ہیں جو کہ یزیدیت انجی نظریتے انہیں جے صلاح کرنے تھے انہیں جو سپورٹ کرنے تھے لانتا جان قربان سبحان اللہ سبحان اللہ واقعی ہے حقیقت جالیو آہین سمجھا ہوں اساں تا شاید زندگی سامر جیویں دی مختصر سے گفتگو رہی برا انشاءاللہ زندگی رہی ہانے تا جے کوئی محرم جانی ہیں بھی اچھا نوارا ہیں تا انشاءاللہ ساپنی ٹرانسمیشن میں تاں کے بھی ہر دعوت دن دا سی ضرور انہ میں تاں شامل اور عمران بھائی بہت شکریہ آپ کا بھی آپ آئے ہمارے شو میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اور جاتے جاتے دعا آپ سے ہم جو ہے آپ کی پسند کا کوئی کلام سننا چاہیں گے تا انشاءاللہ ویورزم کے امید آتا کہ ٹرانسمیشن پسند آئی ہون دی زندگی رہی تاں ساپنے منڈے تے ملاقات کندہ سی تیسی تائی مکھے مجھے پوری ٹیم کھلندہ اجازت اللہ حافظ اللہ حما سلیلہ سیدنا و مولانا محمد اللہ حما سلیلہ سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین و علی و صحبہ و بارک وسلم و بارک وسلم اور اپنی گزر رہی ہے آرام چین سے اپنی گزر رہی ہے آرام چین سے خانہ حسین سے ملتا ہے خانہ حسین سے ملتا ہے اور پانی حسین سے اللہ حما سلیلہ سیدنا و مولانا محمد اللہ حما سلیلہ سیدنا و مولانا محمد جنت مجھا آغا تجھے ظلفن جو بھی رنگ کا روہا مجھا آغا تجھے ظلفن جو بھی رنگ کا روہا اور پانی حسین سے سیدنا و مولانا محمد جو بھی رنگ کا روہا روہا ساستر